ظاہر جعفر سے امریکی صفاد خانے کے اہلکاروں نے آلہ پولیس افسر کے دفتر میں ملاقات کی ہے ہیتھ ریٹن اور ظاہر جعفر کی ملاقات ایک گھنٹے سے زائد وقت تک جاری رہی ملاقات کا پہلا راؤن آلہ پولیس افسروں کی موجودگی میں ہوا جبکہ دوسرے راؤن نے پولیس افسروں کو باہر نکال دیا گیا ظاہر جعفر نے پہلے بھی دعویٰ کیا تھا کہ اس کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا کیونکہ وہ امریکی شہری ہے دوسری طرف امریکی صفاد خانہ اسلامباد نے ٹویٹ کیا ہے کہ امریکی شہری کسی بھی ملک کے قانون کے پابند ہیں تاہم اگر کوئی امریکی شہری کسی دوسرے ملک میں گرفتار ہو جائے تو اس ملک میں موجود امریکی صفاد خانے کا فرض ہے کہ اس کی صحت کا خیال رکھیں اور اسے وقلہ کی فہرز فرہام کی جائے مگر امریکی شہری رہائی کے لیے عدالتی عمل میں مداخل یا قانونی رائے نہیں دی جا سکتی ان نے ممینا طور پر پاکستان سے فرار کے لیے امریکہ کا ہوائی ٹکٹ بھی خرید رکھا تھا اور نور مقدم کو بھی یہ کہہ کے بلایا تھا کہ وہ امریکہ جا رہا ہے اور جانے سے پہلے آخری یرادگار ملاقات کرنا چاہتا ہے